اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے اگر ہم لاسٹ ویک کی بات کریں تو لاسٹ ویک یو ایس کا پرائیوٹ جوب نمبرز جوب لیس کلیم نمبرز وغیرہ سولٹ سائٹ پر رہے لیکن نون فارم پہ روز نمبر سلائٹ کی لور سائٹ پر آئے اور پریویس منت کے جو نمبر تھے وہ بھی سلائٹلی ڈاؤن سائٹ پر ریوائز ہوئے جس کے وجہ سے یو ایس کی ٹین ایئر ییلز اور ڈالر انڈیکس میں ہمیں کچھ سیلن نظر آئی تھی لیکن اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو انیمپلائیمنٹ ریڈ 3.6 سے ڈاؤن ہو کر 3.5% آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایرننگز تھی وہ بھی سولٹ سائٹ پر آئی ہے تو اوورال ڈیٹا کو اسیس کر کے اگر ہم کنکلوڈ کریں تو یہ بہت ارلی ہوگا کہ ہم کہیں کہ اس ڈیٹا کی بیس پر جو فیڈ ہے وہ سپتمبر میں ریٹ آئی نہیں کرے گا یا فیڈ جو ہے وہ ریٹ پاس کی طرف چلا جائے گا کیونکہ اب جو فیڈ کی نیکس میٹنگ ہے وہ سپتمبر کے تھرڈ ویک میں جا کر ہے تو اس بیچ کافی ٹائم ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس دوران مزید جو ہے وہ ڈیٹا ہمارے سامنے آئے گا جس میں ابھی اسی ویک یو ایس کے سی پی آئی اور پی پی آئی نمبرز وغیرہ ہیں دونوں انفلیشن نمبرز ہیں اور مزید نیکسٹ منت بھی سیم ڈیٹا جو ہے یہ فیڈ میٹنگ سے پہلے دوبارہ ہمارے سامنے آئے گا تو کہنے کا مقصد جی ہے کہ اب اگر ہم کہیں کہ صرف جو فرائیڈے کو نمبر آئے ہیں اس ڈیٹا کی بیس پر فیڈ جو ہے وہ سلوڈ ڈاؤن نہیں ہو سکتا یا جو اس کی ایک پولیسی ہے ہمیں جو حاکش نظر آ رہا ہے انفلیشن کو لے کر اس سے وہ ڈیٹریٹ فیلحال نہیں ہو سکتا ابھی تک کے ڈیٹا کے مطابق اس لیے اب فیڈ میٹنگ تک کے دوران آئے سے لے کر فیڈ میٹنگ کے دوران جو آنے والا ڈیٹا ہے وہ کافی امپورنٹ رہے گا اور مارکیٹ جو ہے وہ ڈیٹا ڈریون ہی رہے گی یعنی یو ایس کے جو گوڑ نمبرز ہوں گے وہ گوڑ کے لیے بیڈ رہیں گے اور اگر یو ایس کے نمبرز ویکر سائی پر آتے ہیں تو پھر وہ چیزیں گوڑ کے لیے پوزیٹیو رہیں گی یہ ورہا سنیاریو آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر ہم ویکلی لحاظ سے لیول کی بات کریں تو نائنٹی فیفٹی سے فیفٹی فائیف فسٹ ہے اور اس کے بعد نائنٹین سکسٹی فائیف سے نائنٹین سیونٹی ٹو کا جو ایری ہے وہ نیکس ریزیسٹنس زون رہیں گے اپر لیول پر ویکلی بیسز پر اور دی ادر سائیڈ لوور سائیڈ پر جو سپورٹ زون رہیں گے وہ انیس تائیس سے بتیس کے زون ہیں فسٹ اور اس کے نیچے انیس پندر اٹھارہ کے جو ہیں وہ زون ویکلی بیسز پر رہیں گے اس ویک انٹیل سی پی آئی نمبرز تک گولڈ میں ہمیں کچھ مائلڈ اپ سائیڈ نظر آنا چاہیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نظر آتا ہے یا نہیں کل بھی اگر ہم دیکھیں تو مورل لیس گولڈ جو ہے وہ سیلنگ سائیڈ پر ہی رہا ہے برحال آج کی بات کریں تو آج ڈیٹا وائز تو ایسا کچھ خاص ہے نہیں جو مارکیٹ کو ڈرائب کر سکے البتہ ایک فیڈ آفیشر کی سپیک ہے تو اس کا خیال رکھئے گا ان کا کمیٹ جو ہیں وہ مارکیٹ پر ایمپیکٹ ڈال سکتے ہیں اگر کچھ ایمپورڈنٹ ہوا تو وہ میں آپ کے ساتھ پھر شیئر کر دوں گا آپ مجھ کو فیس بک ٹویٹر اور ٹیلی گرام پر فالو کر سکتے ہیں لنک جو ہیں وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں تو چلتے ہیں جی چارٹ کی جانے گولڈ اس وقت انیس چونتیس پینتیس کے آس پاس ٹریڈ کر رہا ہے تو آج انٹرڈے کے لحاظ سے گولڈ میں ہمارے کیا لیول رہیں گے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولا کریں ڈسکرپشن جو ہے وہ ڈیلی بیسز پر ضرور چیک کیا کریں اس میں گولڈ کے تمام لیول لکھے گئے ہوتے ہیں تو آج کا جو ریزسسنس ہے جی گولڈ میں ہمارا وہ ہے نائنٹین فورٹی فور کا اگر گولڈ نائنٹین فورٹی فور بریک کرتا ہے اور اس کے اوپر سسٹین کرتا ہے تو گولڈ نائنٹین فیفٹی اور نائنٹین فیفٹی فائیو تا جا سکتا ہے on the other side سپورٹ ہے ہمارا نائنٹین فورٹی فائیو کا انیس سو پچیس کا انیس پچیس کے نیچے گولڈ انیس بیس اور انیس پندرہ کے لوگ آپ کو دکھا سکتا ہے فیلحال اگر ہم گورڈ کے ٹرینڈ کی بات کریں تو گورڈ کا ٹرینڈ جو ہے وہ انٹرڈے کے لحاظ سے بھی بنا ہوا ہے اب ہم چلتے ہیں جی یورو کی طرف ان لیولز کو اگنور کیجئے گا جی کیونکہ کافی دنوں پہلے کے جو ہیں وہ لیول ہیں آج کا ریزسٹنس ہے جی یورو میں ہمارا دس دس کا دس دس کے اوپر یورو دوبارہ سے دس چالیس اور دس ساٹھ تک جا سکتا ہے سپورٹ ہے یورو میں ہمارا نو سو ساٹھ کا نو سو ساٹھ جب تک انٹیکٹ ہے تو یورو آپ کو پوزیٹیو سائٹ پر نظر آئے گا نو سو ساٹھ کی نیچے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ فریش ویک میں سا سکتی ہے دوبارہ سے نو سو پینٹیس اور نو سو پندرہ تک کی ٹرینڈ کی بات کریں تو ٹرینڈ جو ہے وہ فیلحال یورو کا فلیڈ چل رہا ہے اب ہم چلتے ہیں جی پاؤنڈ کی جانے ستائیس تریسٹ کے آس پاس اس ٹائم جو ہے وہ ٹریڈ کر رہا ہے رزسٹنس ہے جس ستائیس نبی کا ستائیس نبی کی اوپر اٹھائیس دس اور اٹھائیس تیس تک جا سکتا ہے اور دی ایدر سائیڈ سپورٹ ہے ستائیس بیس کا ستائیس بیس کے نیچے ستائیس سو اور چھبیس ستیل تک پھر جا سکتا ہے ٹرینڈ کی بات کریں تو ٹرینڈ فیلحال پاؤنڈ کا بھی انٹر ڈے کے لحاظ سے فیلیٹی چل رہا ہے یہ ہے جی یوجے اس میں کل ہم سیل میں تھے سیل سگنل تھا ہمارا یوجے میں اور اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پرافٹ دینے کے بعد ہم تو خیل اس میں نکل گئے تھے میرے خیال میں پنتالیس پپ لے کر اس کے بعد پھر یوجے نے کہا کہ میں اب جا رہا ہوں اب میں نے نہیں نکلا ہوں تو تقریباً ایک سو تلتالیس پنتالیس کے آس پاس کیسے نہائی بنائے ہیں اور فیلحال ایک سو تلتالیس سولہ کے آس پاس ٹریڈ کر رہا ہے سگنل کی اپ ڈیٹس کے لیے آپ مجھ کو ویٹس ایپ پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں جو ہے وہ نمبر دیا گیا ہے تلتالیس ستر کا ہمارا ریزسٹنس ہے جی اور سپورٹ ہو چکے ہمارا ایک سو پیالیس چالیس کا یہ کل کا ریزسٹنس ایریہ تھا جس کے آس پاس سے ہم نے کل سیل کیا تھا ٹرینڈ جو ہے وہ جوجہ کا انٹرڈے کے لحاظ سے پوزیٹیو ہے اب ہم چلتے ہیں جی اینزیڈی کی طرف یہاں جی اینزیڈی یہ بھی سیم اس میں سیچویشن ہے یورو اور پاؤنڈ والی نہ اوپر نہ نیچے ایک سٹھ دس کا ہے جی ہمارا ریزسٹنس ساٹھ ساٹھ کا ہمارا سپورٹ ابھی بھی انٹیکٹ ہے مجھے پتہ نہیں کب کا ہے لکھا ہوا تھا تو ساٹھ ساٹھ کا جو سپورٹ ہے وہ انٹیکٹ ایک سر دس کا ریزسٹنس ہے ٹرینڈ اس کا بھی انٹرڈے کے لحاظ سے ہے فلیٹ یہاں جی سیلور تیز سترہ کے آس پاس چل رہی ہے آج کا ریزسٹنس ہے ہمارے پاس تیز انتالیس کا اور سپورٹ ایراؤنڈ فگر تیز کا اس کے نیچے پھر مزید فریش وکنس اس میں آپ کو نظر آ سکتی ٹرینڈ نو ڈاؤٹ انٹرڈے کے لحاظ سے بھی کبھی اس کا بنا ہوا ہے اب ہم چلتے ہیں جی کروڈ آئل کے جانے ایٹی ٹو ڈالر کے آس پاس ٹریڈ کر رہا ہے ریزسٹنس ہے ایٹی ٹو فٹی پائیب کی اور سپورٹ ہے ایٹی ون ففٹی کی ایٹی ون ففٹی کی نیچے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر فلیش بیکنس آ سکتی ہے ایٹی ون اور ایٹی ففٹی تک ٹرینڈ اس کا بھی انٹرڈے کے لحاظ سے ہو چکا ہے فلیٹ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا بہت شکریہ